یہ اچھا فیصلہ ہے آپ کسی عرص میں آئیتھیاسک بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے چھوٹے بچوں کی اور بڑے بچوں کی شکشہ کا انتر دھیان میں رکھ کر یہ فیصلہ دیا ہے عام طور پر ہمارے ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹریننگ کر لی ہے تو وہ کسی بھی اس طرح پر پڑھا سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ صاف بتاتا ہے کہ پرائیمری اس طرح کی شکشہ ایک الگ طرح کا شکشن مانگتی ہے شکشن یعنی پیڈاگوجی یعنی کہ جب آپ بچوں سے پیش آتے ہیں بچوں کو گنیت یا بھاشا یا پریابرن کے بارے میں بتاتے ہیں تو پرائیمری اس طرح کے بچوں کو بتانے کے لیے ایک وشیش پرکار کا پرشکشن چاہیے اور اس فیصلے کے مادہم سے سپریم کورٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو بی ایڈ کا پارٹکرم ہے اس کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑے بچوں کو پر سیکنڈری سٹر اور سینئر سیکنڈری سٹر کے بچوں کے لیے تو پیوکت ہے اور ہیڈی کارکرم بیڈ ہیڈی اس طرح کے لیے پرائیمری شک سٹر کے لیے وہ پیوکت نہیں ہے اور اس طرح کے لیے ڈپلومہ انہیلیمنٹری ایڈوکیشن جیسے کورسز ہیں ڈلی بیشویدالہ میں ایک اور کورس ہے بیچلر انہیلیمنٹری ایڈوکیشن یہ کورسز چھوٹے بچوں کی ضرورتوں کو جھان میں رکھ کر وکسٹ کیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کا جیجمنٹ اس بات کو پہچانتا ہے ایک طرح سے ریکھانکت کرتا ہے آپ تھنڈے دیمارگ سے سوچیں سپریم کورٹ کا فرم